بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز پیش خدمت ہے اردو نوول یارم اپنی کلاس لینے کے بعد وہ پال کے ڈپارٹمنٹ آ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی مجھے تم سے بات کرنی ہے پال وہ اپنی کلاس سے باہر نکلا تو امرہ تیزی سے اس کی طرف گئی اس کے دوز بھی اس کے ساتھ تھے میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اسے جیسے کوئی فرقی نہیں پڑا تھا میں سب کے سامنے بات کرنا نہیں چاہتی امرہ نے بھی حد مضبوط انداز میں کہا مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ تم کیا چاہتی ہو تمہیں اس رات والے واقعے میں بھی دلچسپی نہیں ہے نہیں اپنی پکواس سنانے کے لیے میں ہی ملا ہوں وہ بھڑکنے کی ناکام اداکاری کرنے لگا میرے بازو پر زخم ابھی تازہ ہے اگر تم اپنے دوستوں کے سامنے بات کرنا چاہے چاہے وہ تو ٹھیک ہے میرا خیال تھا میں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوں گا پال اپنے دوستوں سے الگ ہو کر آگے چلنے لگا امرہ اس کے پیچھے ہی تھی دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے تو امرہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تم مجھے تھپڑ مار سکتے ہو تمہیں پھر سے یاد دلا دوں کہ تم میرا وقت تم اسی وقت مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار سکتے ہو ایک نہیں جتنے چیز چاہے مار سکتے ہو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں امرہ نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ وہ کچھ بولی نہیں سکا اور اگر تم نے اکیلے میں مارنے ہے تو بھی تم مجھے برا بلا کہہ سکتے ہو گالیاں دے سکتے ہو سب کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی تعلیم اپنا کیریئر داؤں پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے تم سپورٹس پرسن ہو یونی کے لئے میرل جیت کر لائے ہو ہیرو ہو یونی کے لیکن اخبارات میڈیا تمہیں لہوں میں ہیرو سے زیرو بنا دے گا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو وہ ہسنے لگا ہاں سنو میری بات بالکل مکمل ہونے دو اس رات اس آدمی نے میرے منع کرنے کے باوجود پولیس کو بلا لیا تھا میں نے ان سے جھوٹ بول دیا تھا صبح پولیس کا فون آیا ہے انہوں نے مین روڈ پر لگے کیمروں سے تمہاری فوٹیج نکال لی ہے جس میں تم میرا بازو کھسیٹ کر گلی کے اندر لی جا رہے تھے انہوں نے تمہارا قد کارٹ سب نوٹ کر لیا ہے میں انہیں بتا سکتی تھی پال کہ یہ تم ہو تم نے ہاتھوں میں جو دستانے پہن رکھے تھے وہ بھی تمہارے بائیں ہاتھ کی چھے انگلیوں کو چھپانے میں ناکام تھے اگر میں پولیس سے کہوں گی تو وہ ضرور باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھیں گے مزید اگر تمہارے چاکو سے بنا زخم میں نے پولیس کو دکھا دیا تو تم جانتے ہو کہ یہ صرف حراسہ کرنے کا کیس ہی نہیں رہے گا تمہیں یونی سے نکال دیا جائے گا کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے تمہارا کیریئر ختم وہ اسے گھور رہا تھا مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے کیا تمہارے پاس اس نفرت کی وجہ ہے ایک تھپڑنا اور میرا مسلمان ہونا سو تم تھپڑ مجھے مار لو لیکن ایسے خود کو کرمینل مت بناو تم ہر طرح سے اپنا غصہ مجھ پر نکال سکتے ہو تم غلط جگہ اپنا لیکچر دینے کا شوق پورا کر رہی ہو اگلی بار مجھے نقصان پہنچانا چاہا تو چاہو تو اتنا خیال رکھنا کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے تمہیں میرے نقصان کی اتنی کیوں فکر ہے وہ ہسنے لگا کیونکہ اب تم مجھے انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو تو ٹھیک ہے ایک مسلمان تمہارے اس قاتلانہ عاملے کو درگزر کرتا ہے میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں پولیس کو پکڑوا سکتی ہوں تم پر جرم ثابت ہو جائے گا تم یونی سے باہر ہوگے تو ایک مسلمان ایک اسلام کو ماننے والا تمہارا کیریئر تمہاری نیک نامی بچا رہا ہے تمہارے حملے کو درگزر کر رہا ہے تم اسلام کو لے کر وہ سب کیوں کہا میں نہیں جانتی لیکن اب تم یہ جان لو کہ تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے لیے میرا مذہب کہہ رہا ہے تم اسلام سے نفرت کرتے ہو شاید لیکن اسلام کے پیروکار نہ تم سے نفرت کرتا ہے نہ تمہارے مذہب سے نہ ہی کرے گا مجھے نفرت کا درس نہیں دیتا میرا مذہب تم کسی بھی وقت میرے مہوں پر آ کر تھپڑ مار سکتے ہو اس کے لیے تمہیں خود کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں مجھے خود زدہ دیکھنے کے لیے تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی یہاں پڑھنے آتی ہوں اور تم بھی اگر ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام ضرور کرنا چاہیے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو غیر جانبدار ہو جانا چاہیے خاموش ہو کر الگ ہو جانا بہت سے مسائل حل کر دیتا ہے میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں انشاءتا وہ سختی سے بولا ٹھیک ہے تمہیں میری شکل نظر نہیں آئے گی امرہ کہہ کر آگئی اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے اسلام اینٹ کا جواب برداشت ہے اینٹ کا جواب برداشت اور حکمت وہ پال کو دے آئی تھی اور اسے امید تھی کہ سب اچھا ہی ہوگا کیونکہ حکمت کبھی مذر نہیں ہوتی رات کو لیڈی مہر نے ان سب کو نشس کا میں ایک ساتھ بلائیا میں تم سب سے ایک وعدہ لینا چاہتے ہوں انسانیت کے ناتے اور اس سے بھی کہیں بھڑھ کر ایک ماں کی محبت کے ناتے سے تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر کوئی میرے بارے میں اس گھر اور میرے بچوں کے بارے میں تم سے کچھ پوچھے گا تو تم ایک لفظ بھی نہیں بتاؤگی کچھ ہوا ہے ویرہ نے پوچھا میں تفصیلات نہیں بتا سکتی تم چاروں پوری امانداری سے مجھ سے وعدہ کرو کہ کوئی کسی بھی طرح کی معلومات تم سے لینا چاہے گا تو مجھے بتاؤگی تمہارے سامنے کسی کا نام لیا جائے یا کسی کی شکل اور صورت کے بارے میں پوچھا جائے تم نے ایک لفظ مہوں سے نہیں نکالنا یہ سب میں اپنے بچوں کے فائدے کیلئے کر رہی ہوں میں بہت مشکل سے انہیں زندگی کی طرف لائی ہوں میں ان کے دلوں کے حال جانتی ہوں ان پر کیا گزرتی رہی ہے مجھ سے زیادہ کون جانے گا اس لیے ایک ماں تم سب سے درخواست کرتی ہے کہ حد سے زیادہ احتیاط کی جائے اور اگر کوئی کچھ پوچھے تو فوراں پولیس کو فون کیا جائے سادنہ کے ساتھ چند دن پہلے یہی سب ہوا ہے لیکن سادنہ نے اقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آ کر مجھے بتا دیا ان سب نے بڑی محبت کے ساتھ لیڈی مہر کو وعدہ دے دیا امرہ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ پریشان سی رہتی ہیں اس نے پوچھا تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ یہ بہت ذاتی سا مسئلہ ہے وہ بتا نہیں سکتے بہت 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 بہ